بسم اللہ الرحمن الرحیم عاملہ میں بہت سے ایسے اجزاء ہوتے ہیں جو ہماری صحت کے لئے بہت فائدہ مند ہیں اور بہت زیادہ یہ عدویات میں بھی استعمال کیا جاتا ہے حکمہ اس کو دل و دماغ کی تقویت اور طاقت کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند سمجھتے ہیں عاملہ کا مربع بھی بنایا جاتا ہے جس سے دل و دماغ کو بہت فائدہ مند ملتا ہے آنکھوں کے لئے یہ بہت فائدہ مند چیز ہے اس سے بنائی تیز رہتی ہے اور سر کے بالوں کے لئے بھی یہ بہت فائدہ والی چیز ہے خوش کاملہ کو پانی میں رات بر بگو کر صبح مل کر اس پانی سے یا تازہ عاملہ کے نچوڑے ہوئے راس والے پانی سے سار دوئیں تو آپ کے بالوں کو بہت فائدہ ہوگا اور گرتے ہوئے بال ختم ہو جائیں گے اسی طرح آنکھوں اور بالوں کو دھونا بسارت اور دماغی طاقت کے لئے مفید ہے جانی عاملہ کا رس نکال کر اس سے آنکھوں کو سرمے کے ساتھ سلائی کے ساتھ ڈالیں آنکھوں میں تو بہت فائدہ مند ہوگا اس سے بینائی تیز ہوگی اور اگر اس کے نکالے ہوئے پانی سے آپ سار کو دھوئیں گے تو اس سے بال کالے ہوں گے لمبے ہوں گے اور گرنے بھی باندھ ہو جائیں گے اگر بال قبل از وقت سفید ہو جائیں تو روزانہ عاملہ کے رات سے بالوں کو دو کر ناریل کا خالص تیل لگانا بدرجہ گائت مفید اور مجرب ہے مگر دہی سے سار دونا ترک کر دینا چاہیے اور کوئی خشبودہ تیل استعمال نہ کریں تو بہتر ہے تازہ عاملہ کے راس یا خشک پانی کے ذریعے راس نکال کر آنکھوں میں چاندی یا جست کی سلائی سے روزانہ لگانا آنکھوں کو تھنڈا کرتا ہے ککروں اور دھند کو دور کرتا ہے عاملہ کا اچار میدہ اور حازمہ کو بہت فائدہ دیتا ہے عاملہ کو کھالی موں میں دانتوں کے نیچے مسوروں کے اردگرد رکھیں تو دانتوں سے جو خون آتا ہے جب مسورے سو جاتے ہیں تو وہ خون آنا بند ہو جائے گا اور مسوروں کی سوجش ختم ہو جائے گی عاملہ کو تھنڈے پانی یا سرکہ میں حل کر کے پیشانی پر لیپ کرنے سے سردرد اور گرمی کے بخار میں اور نقصیر کو بہت فائدہ ملتا ہے یہاں پر ہم عاملہ کا مربع بنانے کا طریقہ بتاتے ہیں اجزاء عاملہ دو کلو گرام چینی دو کلو گرام پان والا چونہ ایک بٹا چار چمچ فٹکری ایک بٹا چار چمچ زافران بنانے کا طریقہ تیز سوئی سے ہر عاملے کو چاروں طرف سے سراخ کر کے انہیں چونے اور فٹکری کے امیزے میں اچھی طرح بھگو دیں اس کے لیے ایک گھنٹہ کافی ہے ایک گھنٹہ کے بعد محلول سے عاملے نکال کر محلول کو ضائع کر دیں عاملوں کو محلول سے نکالنے کے بعد چینی کا شیرہ تیار کر کے اس میں ڈال دیں اور ہلکی آنچ پر رکھ دیں جب شیرہ گھڑا ہو جائے تو آنچ پر سے عاملے اتار کر اور اس میں زافران کی خشبو ملا کر ہوا بند بوتل میں ڈال کر محفوظ کر لیں تیار کرنے کے لیے ایک ہفتے بعد اس کو استعمال کریں اس کے لیے اگر عاملے بنارسی مل جائیں تو یہ بہت بہتر ہوتے ہیں